بسم اللہ الرحمن الرحیم ایرکسن سٹیجز آف ڈیویلمنٹ اس کا ہم نے پارٹ وان کے اندر کچھ کام کر لیا تھا پارٹ وان کے اندر ہم نے اس تھیوری کے کچھ سٹیپ کر لیا تھے جو کہ پہلے چار تھے اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم اس کے نیکسٹ فور سٹیپ کریں گے نیکسٹ فور سٹیجز جو ہے ایرکسن کی وہ کے ہیں پہلے فور جو تھے ان کو چھوٹا ساری کال کر لیتے ہیں پہلا تھا جو بچہ ڈیویلمنٹ کرتا ہے وہ انفینسی ہے انفینسی کا پہلا سٹیج جو ہے اس کے اندر بچے کو جو کرائیسس آتا ہے جس کے اندر اس نے دو سچویشن سے ملنا ہوتا ہے وہ پہلی ہے ترسٹ اور مسترسٹ سکسیسفل کمپلیشن آف ڈیویلمنٹ کرتا ہے ریزولٹس ٹو ترسٹ اور فیلیر آف ترسٹ ڈیویلمنٹ کرتا ہے اسی طرح جب بچہ نیکس سٹیج میں جاتا ہے جو کہ ارلی چیلڈوڈ ہے اس کے اندر بچہ ڈیویلمنٹ کرتا ہے آٹونومی یا پھر شیم اور ڈاوٹ آٹونومی یہ ہے کہ ہی فیلز انڈیپیننٹ انڈیپیننٹ لی کام کرنے شروع کر دیتا ہے یا پھر وہ شیم حسوس کرتا ہے اور ڈاوٹ کرتا ہے اپنی کوارٹس کے اوپر کہ میں یہ نہیں کر سکتا یہ دوسرا سٹیج تھا تیسرا سٹیج ہے پری سکول پری سکول کے اندر جا کے بچہ نیو تھنگس ٹرائی کرتا ہے اگر وہ سکسیس فور رہے گا نیو تھنگس کو اپلائی کرنے میں ان کو ٹرائی کرنے میں ان سے کے ساتھ انٹیکٹ کرنے میں تو وہ انیشیئیٹیو والی فیلنگ سے گزرے گا ادر وائز اس کے اندر ایک گیلٹ اور پشتاوے والی فیلنگ ڈیویلمنٹ ہو جائے گی یہ تیسرا سٹیج ہے چوتھا سٹیج ہے سکول ایج پری سکول ہوتا ہے بلکل مائنر یا کنڈر گارٹن نرسری بھی کہہ سکتے ہیں سکول ایج کے اندر بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کرائیسے سے گزرے کہ آئیڈینٹی کا اس کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ کن سکیلز میں ماہر ہے یا تو پھر وہ ان سکیلز کا پرچار کرے گا ان کو ٹرائی کرے گا اندھی کلاس انیشیئیٹیو لے گا اور انڈسٹریس فیل کرے گا یا پھر وہ انفیریئر یا پھر ان باؤنڈ فیل کرنے لگ جائے گا اگر سکسیس فول سٹیج پہ نہیں ہوگا آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے سٹیج نمبر فائیو ایڈولنسنس سٹیج فور میں ہم نے پڑھا تھا کہ بچہ یہاں تو پھر انڈسٹریس فیل کرے گا یا انفیریئر فیل کرے گا انڈسٹریس مین یہ ہے کہ وہ پرائیڈ محسوس کرے گا اپنی اکملیش پر اپنی ایبیلٹیز پر یہاں پھر وہ انٹرو ورڈ بنتا چلا جائے گا یہ ہمارا سٹیج فور تھا آج ہم پڑھیں گے سٹیج فائیو آئیڈینٹی ورسز کنفیویون آئیڈینٹی یہ جو سٹیج فائیو ہے اس کا جو ایج ہے ایج لیمنٹ ہے وہ ریویری کرتی ہے بارہ سے لے کے اٹھانا تک جو ایج ہوتی ہے وہ سٹیج فائیو میں آتی ہے تو اس کے اندر جو کرائیسس اس سے بچہ گزرتا ہے وہ ہوتا ہے آئیڈینٹی ورسز کنفیویون آئیڈینٹی ڈیویلمنٹ یہ ہے بچہ اپنی آئیڈینٹی بناتا ہے اس کو کچھ کوشنز ہوتے ہیں کہ ہو آئی ہے ہو ایم آئی میں کون ہوں وٹ کین آئی بھی میں کیا بن سکتا ہوں اور بچہ یہ بھی ڈیویلپ کرتا ہے کہ اپنی ڈیویلپ اکپیشنل سیکسوال آئیڈینٹی اس کو ڈیویلپ کرے اور ڈیفرنٹ پاسیبیلٹی کو اکپیشنل کرتے ہوئے اپنی آئیڈینٹی کو ڈیویلپ کرتا جائے اگر سکسیسفول ہوگا بچہ آئیڈینٹی ڈیویلپ کرنے میں تو ٹھیک ہے اگر وہ اس میں فیلیر آئے گا تو پھر اس کے اندر ایک کنفیویون والی فیلنگ محسوس آئے گی کہ وہ پھر کنفیوزڈ ہوگا آباؤٹ ہیم سیلف اور پھر وہ دوسروں پیپل جو ہوتے ہیں ان کے آئیڈیاز کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا اب ہم سمجھتے ہیں کہ آئیڈینٹی ہے کیا سائیکالوجیس جو ہیں وہ آئیڈینٹی اس چیز کو کہتے ہیں جو ہماری بلیوز آئیڈیلز اور ویلیوز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا جو پرسنل بیہیویئر ہوتا ہے وہ موڈیفائی ہوتا ہے شیپ کو ہوتا ہے اور گائیڈ ہم لیتے ہیں اپنے بلیوز آئیڈیلز اور ویلیوز کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے جو ہمارا بیہیویئر چینج ہوتا ہے تو وہ ہماری آئیڈینٹی ہے ایرکسن یہ کہتا ہے کہ آئیڈینٹی جو ہماری ہے وہ ڈیویلپ ہو رہی ہے سوشل ایکسپیرینس کے ساتھ ایرکسن کہتا ہے کہ جیسے جیسے بچہ انوال ہوگا اپنے سوشل ایکسپیرینس سے سوشل اینٹریکٹ کرے گا ریلیشنشپ بناے گا تو اس کے جو ڈیویلپمنٹ ہوگی جو سٹیج آئے گی وہ فیڈیلٹی ہے فیڈیلٹی ایسی سٹیج ہے جو بیان کرتی ہے کہ لیوینگ وانسیل بائی دی سٹینڈ بائی فالوینگ اور اچیوینگ دیس سوسائیٹی سٹینڈرز اور ایکسپیٹیشن کہ سوسائیٹی میرے سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ میں وہ پوری کار سکتا ہوں اگر وہ پوری کار سکتا ہے تو وہ جو ہوتی ہے وہ جو سینس وہ کرائی سے جو میٹ ہوگا تو وہ سٹیج جو میٹ کرے گا وہ فیڈیلٹی ہوگی اسی طرح ایرکسن کہتا ہے کہ ایگو آئیڈنٹی جو ہے جو انسان کے اندر ساب سے ضروری ہے اس سٹیج کے اندر ساب سے زیادہ پہلے بھی پور سٹیج گرسکے ہیں ان کے بعد پانچمہ سٹیج تھا سٹیج نمبر فائیو اس کے اندر جو آئیڈنٹی ہے یہ اس کے اوپر ایرکسن نے بہت زیادہ فوکس کیا تھا کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اور ایرکسن یہ کہتا ہے کہ جو ہماری آئیڈنٹی ہے یہ کانسٹینٹلی چینج ہوتی ہے بکاز آف نیو ایکسپریئنسز انفرمیشن دیٹھو ایکوائر تھو آور سینسز آور ابزرویشن پھر آئیڈنٹی امپورٹنٹ کیو ہے آئیڈنٹی امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ ہمارا بیہیوئر جو ہے اس کو گائیڈ کرتی ہے اور ہمارا بیہیوئر ہی آگے ہمیں زندگی میں لے کے چلتا ہے سکسیسفل کیریر کی طرف اور انسکسیسفل لائف کی طرف اس کے بعد ہے سٹیج نمبر سیکس جیسے پچھر سے شو ہو رہا ہے اس کے اندر دو سٹیجز آئیں گی پہلی ہے انٹیمیسی جو ہے ایک انسان اپنی زندگی کے سٹیج کے اندر جو کے ایج ہے اس کی لیمٹ ایٹین ٹو فورٹی یہ اس کا دورانیہ ہے اسٹیج کا جو اٹھارہ سال سے لے کے چالی سال تک جاتا ہے اس کے اندر ہم ریلیشیپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہم اس کے میں سکسیسفل ہوں گے تو ٹھیک ہے اگر انسکسیسفل اور فیلیر آئے گا انٹیمیسی ڈیویلپ کرنے میں تو ہم آئیسولیٹڈ ہو جائیں گے اس کے بعد جب انٹیمیسی اور آئیسولیشن کے درمیان بیلنس ہو جائے گا تو جو ویرچو یا پھر جو ہمارے پاس سکیل آئے گا وہ اس کا نام ہے جلہو یہ ہمارا سٹیج سیکس تھا اس کے بعد ہے سٹیج سیون سٹیج سیون ایسا سٹیج ہے جس کا میڈل ایج اڈالٹس بھی اس کا دوسرا نام ہے اور اس کی ایج لیمیٹ ہے فورٹی ٹو سکسٹی فائیو اس کا جو مین تیم ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم ہیں یا پھر ایک انڈویجیوال ایک انسان ہے وہ ایک لیگسی چھوڑنا چاہتا ہے کیونکہ اس نے سب کچھ اچیو کر لیا اپنے زندگی کی گزار کیا چکا ہوتا ہے اس کا جوانی پیک ہوتی ہے زندگی کی اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ کر کے جاؤں اپنی سوسائیٹی کے اندر کوئی پازیٹیو انہانسمنٹ یا پازیٹیو چینج لے کے آن تاکہ پتا چلے کہ میں یہاں سے گزرا تھا تو میں نے اس فیوچر کے لیے جو جگہ ہے اس کو اس کو میں بیٹر بنا کے جاؤں ہمارا اپنا کوئی نہ کوئی حصہ ڈال کے جاؤں انسکسیسفول بیہیوئیر اگر وہ ایسا نہیں کر پاتا جو انسکسیسفول ہوگا تو وہ جو سیچویشن سے گزرے گا وہ سٹیگنیشن ہے سٹیگنیشن ایسی حالت ہے جس کے اندر بندہ خود کو انپرڈکٹیو اور انینوالڈ محسوس کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو کچھ کاری نہیں سکتا ہو پھر وہ جو سٹیج سکتی اس کا یہ اپڈیٹ مادل ہو جاتا ہے آئیسولیٹر تو پہلے ہی تھا تو اب تو بلکل وہ آئیسولیٹڈ ہو کہ بلکل انپرڈکٹیو ہوتا چلا جائے گا اگر ان دونوں کے درمیان وہ بیلنس کریئٹ کر لیتا ہے جنریٹیوٹی ورسس ٹیگنیشن تو پھر جو ویٹچو اس کے اندر ڈیویلپ ہوگا وہ کیر ہوگی جو کیر ہوگی وہ بندہ ان کنڈیشنل سپورٹ دے گا اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو اور اپنی کمیونٹی اور سسائیٹی کیونکہ وہ ایک لیگیسی اور اپنی سسائیٹی کو ایک بیٹر پلیس چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ ان کنڈیشنل سپورٹ مہیا کرے گا اپنی سسائیٹی کے اندر یہ سٹیج سیون تھا اب ہے سٹیج ایٹ سٹیج ایٹ جیسا کہ لاسٹ ایج ہے اس کی ایج اس کا دوسرا نام اولڈر ایڈالٹ اور ریٹائریز ہے اور اور اس کی ایج ایج لیمنٹ جو ہے وہ ویری کاری ہے سسسٹی فائی تو ڈیس تک جیسا کہ یہ لاسٹ ہے تو لاسٹ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں اپنی زندگی کا محاصرہ کرتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کیا اچیو کیا اگر ہم نے اچھا کام کیا ہے تو ہم سینس کریں گے پراؤڈ فیل کریں گے اپنی اچیویمنٹ پہ کہ ہم نے اپنی سسائیٹی کے اندر پازیٹیو اور سیگنیف کیا کیا اور جنگر جنریشن کے لیے کافی کانٹیبیوٹ کر کے گئے ہیں اگر انٹیگریٹی فیل نہیں ہوگی پراؤڈ فیل نہیں ہوگا کہ بندہ فیل کرے گا محاصرہ کرے گا اسے پتا چلے گا کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں تو پھر وہ مایوسی میں چلا جائے گا ڈسپیر محسوس کرے گا وہ کہے گا کہ کاش مجھے سیکنڈ چانس ایج تھا وہ تھا ٹرسٹ ورسز مسٹرس اس کی ایج تھی زیرو سے لے کے ایک سال تک ایک سال تک پہلا سٹیج رہتا ہے تو اس کے اندر اگر سکسیس فول کرائیسس کومیٹ کرے گا تو بچہ ٹرسٹ ڈیویلپ کرے گا دنیا کے اندر اگر سکسیس فول نہیں ہوگا کرائیسس کومیٹ نہیں کر سکے گا تو جو چیز اس کے اندر ڈیویلپ ہوگی وہ ہوگی مسٹرس فیر اور انزائیٹی سٹیج نمبر ٹو تھی اس کے اندر جو ایج لیمٹ ہے وہ ایک سے تین سال تک ہے اس کے اندر بچہ دو چیزیں ڈیویلپ کرے گا آٹونومی ورسز شیم اگر سکسیس فول کرائیسس کومیٹ کرے گا تو بچہ سیلف کنٹرول اور انڈپیننٹ سیلف انڈپیننٹ اگر انسکسیس فول ہوگا کرائیسس کومیٹ نہیں کر سکے گا تو بچہ محسوس کرے گا لیک آف کانفیڈینس اور ڈاؤڈ کرے گا اپنی پرسنیلٹی کے اندر اپنے سکلز کے اندر ہر کام کو کرنے سے ڈھرے گا تیسرا سٹیج تھا انیشییٹیو ورسز گیلٹ اس کے اندر بچہ پریسکول میں ہوتا ہے اور اس کی ایج لیمٹ ہوتی ہے تین سے لے کے چھ سال تک اگر وہ کرائیسس جو آؤ اس کو پیش آنا ہے اس ایج کے اندر اس کو سکسیس فولی وہ میٹ کر لے گا تو وہ بن جائے گا انیشیٹیو لینے والا اور دنیا کو کانفیڈینس کے ساتھ ایکسپلور کرے گا اگر اس کی ایج کو سکسیس فولی میٹ نہیں کر سکے گا تو پھر وہ اس کو پشتاوا رہے گا سیسپ ڈاؤٹ آئیں گے اور ریسٹکشن سٹو کرییٹیوٹی کرییٹیوٹی کے اندر اس کو ایشوز آئیں گے وہ کرییٹیو نہیں ہوگا سٹیج نمبر فور ہے انڈسٹری ورسز انفیریارٹی اس کے اندر سکو لے جاتا جاتی ہے اور ایج لیمٹ ہے چھے سلے کے بارہ سال تک اور جو کرایسز آتا ہے اس کو اگر سکسیس فولی بچہ ڈیویل کرے گا تو بچے کی اندر کمپیٹنسی آئے گی اور کمپلشمنٹ کرنا چلے جائے گا بچہ کمپلش کرتا چلے جائے گا اپنے گولز کو اگر کرایسز کو میٹ نہیں کرے گا تو ہی ویل فیل انفیریئر انباؤنڈ اور انٹروورٹ سٹیج نمبر فائیو اس کے اندر آئیڈینٹی اور رول کنفیویون ہے بچہ اپنی آئیڈینٹی ڈیویلپ کرے گا وہ کہے گا کہ میری اپنی آئیڈینٹی ہے وہ کلیر ہوگا اپنی آئیڈینٹی کے اندر سیلف کنفیڈنٹ ہوگا اگر وہ اس کرایسز کو میٹ نہیں کر سکے گا تو اس کے اندر کنفیویون پیدا ہو جائے گی وہ ڈیسیجن میکنگ اس کی پور ہوگی وہ لوگوں کو روئیوں سے لوگوں کی جو آئیڈیاز ہوں گے ان کو فالو کرتے ہوئے اپنے زندگی گزارتا چلے جائے گا اور ایج لیمٹ اس کی ہے بارہ سے لے کے اٹھارہ سال تک سٹیج نمبر سیکس ہے اس کے اندر ہم جو ہماری ایج لیمٹ ہے وہ اٹھارہ سے لے کے چالیس تھا اور میننک فول رلیشنشیب بنائے گا اگر اس کرائیسیس کو میٹ نہیں کر سکا تو ہی ویل فیل آئیسولیٹڈ آوائیڈ کلوز رلیشنشیب اور ایکسپیرینس لونلینس سٹیج نمبر سیون میڈل ایج اور اڈلٹھوڈ اس کے اندر کیونکہ اپنے زندگی کا میجر حصہ انسان گزار چکا ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ سکسیسفل جو کرائیسیس کو میٹ کرنے والی کنڈیشن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ اس دنیا کے اندر لیگیسی چھوڑ جائے اس کے اندر کوئی کانٹیبیوشن کر جائے اس جگہ کو اس سوسائیٹی کو کچھ بہتر پلیس بنا کے چلے جائے اگر اس کرائیسیس کو میٹ نہیں کر سکے گا تو ہی ویل فیل سٹیگنیشن آن پروڈکٹیو اینڈ لیک آف پرپس محسوس کرے گا زندگی کا کوئی پرپس نہیں ہوگا پرپس لیسلی محسوس کرتا چلے جائے گا اور اپنے زندگی کے اس حصہ کو پار کرے گا سٹیج نمبر ایٹ جس کے اندر ایج علیمت ہماری ہے پینٹس لے کے آگے آنورڈ ڈیتھ تک اس کے اندر دو سیچویشن آتی ہیں اگر سکسیس فل میٹ ہو جائے گا تو انٹیگریٹی آئے گی ہی ویل فیل پرائیڈ آفیز فلفیل میٹس آر کمپلشمنٹ باٹی ایف ڈان اگر کرائیسس کو میٹ نہیں کر سکے گا ہی ویل فیل ڈیسپیر ریگریٹ اینڈ سینس آف انفول فیل گولز وہ کوشش کرے گا کہ مجھے سیکنڈ چانس ملے تاکہ میں اپنے گولز کو اچیو کر سکوں یہ ہمارے آٹھ سٹیج تھے سائیکلوجیکل تیوری آف ایرکسن اس کے کچھ سر ٹرینٹھ اور ویکنیس ہیں جو کہ یہ ہیں کہ جو اس تیوری کے کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تیوری ہے یہ لیمیٹیڈ ہے ایمپیریکل ایوی ڈینس کے اندر کہ جو ایمپیریکل ایوی ڈینس اس کے لیمیٹیڈ ہے کیونکہ ایرکسن یہ تیوری جو ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار سے آنے والے فوجی تھے ان کو اپزرویشن کر کے اور جو لیب تھی اس کے اندر ایکسپیریمنٹ کر کے یہ تیوری دی تھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمپیریکل ایوی ڈینس اس کے اندر کام ہے دوسرا جو کریٹی سائز کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ارلی سٹیجز ہیں اس کے ارلی سٹیجز کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسز دی گیا اور تیسرا جو کریٹی سائز کرنے والا جو اس کو کونز کہہ سکتے ہیں جو اس کا ڈراب وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایگزیکٹ میکنیزم نہیں ہے کہ اپنے کنفلیٹس کو ریزالو کیسے کرنا ہے اور پھر ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج پہ جو موو کرنا ہے وہ پراپرلی ڈسکرائب نہیں کیے گئے یہ تھے اس کے تری کریٹیکس اب اس کو جو سپورٹ کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک براڈ فریم پروائیڈ کرتی ہے تھیوری اور انٹائر لائف کا جو لائف سپین ہے اس کو ایکسپلین کرتی ہے تو اس حساب سے یہ ایک اچھی تھیوری ہے دوسرا پوائنٹ جو یہ ہے یہ انسان کی سوشل نیچر کے اوپر بات کرتی ہے یہ اس کا دوسرا سر ٹرینٹ ہے تیسری یہ ہے کہ اس کے اندر فلیکسیبیلٹی ہے پروگریشن اور ڈیویلمنٹ جیسے جیسے یہ پروگریس کرتی ہے موگ پرتی ہے وان سٹیپ سے دوسرے سٹیپ فلیکسیبیل ہے یہ کوئی ہارڈ اور فاسٹ ٹرینٹ نہیں ہے یہ تھی ہماری ایرکسن تیوری آف سائیکو سوشل ڈیویلمنٹ اس کے اندر اگر آپ کو کوئی کنفیوین یا پھر کوئی کوئی کویشن ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں کسی نیکس تیوری کے اندر اللہ حافظ اسلام علیکم